آمز باللہ من الشہدفان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشحلی صدری ویسر لی امری وحلو اللہ دتمل لسانی یفقہم قولی ان اللہ وملائکتہم یسولونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلی علیہ وسلموا تسلیم آسد اور اس کی علامات ہمارا آج کا موضوع ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انسان جب کسی بیماری میں مقتلہ ہوتا ہے فوراں طبیب کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کی علامات کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر اس کا علاج تجویز کرتا ہے اگر جتنی اہمیت جتنی توجہ جتنی دولائی اور وقت ہم اپنی جسمانی صحت اور امراض کی طرف دیتے ہیں اگر اتنی توجہ ہم روحانی یا نفس کی بیماریوں کی طرف دیں تو انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ ہم ہماری روح ہمارا نفس مطمئن رہے گا صحیح سالم رہے گا بلکہ ہمارا جسم بھی صحت مند رہے گا کیونکہ بہت سے ایسی روحانی اور نفس کی بیماریاں ہیں جو جسم پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں بلکہ دیکھا جائے تو نفس کو جسم پر فوقیت یا برطری حاصل ہے جسم جب قبر میں جائے گا تو گل سڑ جائے گا اور روح یا نفس جسم سے نکل کر عالمِ ملاکوت میں پرواز کرے گی بلکہ اگر روح اچھی ہوئی نیک ہوئی شہدہ کی ہوئی علماء کی ہوئی تو وہ جسم کو بھی صحیح سالم رکھے گی بہت سے ایسے واقعات ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی وجہ سے کسی عالم کی شہید کی قبر کو شاہی کی گئی تو اس کا جسم ملکل صحیح سالم تھا اور دوسری بات یہ اس کے جسم اور اس کے امراض کا تعلق اس دنیا سے ہے جبکہ روح یا نفس کے امراض کا تعلق اخر بھی دنیا سے ہے کہ جہاں آپ کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے نفس کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھئے نفس اور روح ایک ہی چیز کے دو نام ہیں جب نفس ہمارے جسم میں زندہ حالت میں ہوتا ہے تو اس کو نفس کہتے ہیں اور جب یہی نفس مرنے کے بعد جسم سے الہدہ ہو جاتا ہے تو اس کو ہم روح کہتے ہیں تو مرنے سے پہلے نفس یا آیتہ النفس المطمئنہ جیسے آپ پڑھتے ہیں قرآن میں اور اس کے بعد جب نکلتی ہے جسم سے نفس کی شیعہ نفس تو وہ روح کہلاتا ہے یا سالونکا علی الرح قل عمر ربی جیسے کہ قرآن سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے کہ جب یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے تو کہو یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے تو نفس اور روح ایک ہی چیز کے دو روح ہے اس میں ایک اہم بات جیسے کہ ہم نے کہا کہ جتنی توجہ ہم جسم کے امراض کی طرف دیتے ہیں اتنی توجہ ہم روح یا نفس کے امراض کی طرف دے تو انشاءاللہ بروقت تشخیص سے اس کے برے اثرات سے بچ جائیں گے اور علاج بھی تشفی بخش ہو رہا تو ایک بات ذہن میں رکھئے کہ جو ہم غلطی کرتے ہیں جسمانی امراض میں ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس آرگن کس عوضو کے مرض میں مبتلا ہیں اگر ہارٹ کے مرض میں مبتلا ہیں تو ہم ہارٹ سپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں اگر ہم میدے کے امراض میں مبتلا ہیں تو ہم گیسٹر انٹرالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں برین یا سیکھولوجیکل ڈسورٹرز کا شکار ہیں تو نیرالوجسٹ یا سیکیٹریسٹ کے پاس جاتے ہیں اسی طرح دیگر امراض کے سپیشلسٹ کی طرف اسی طرح نفس جو کہ جسم کی طرح آپ مختلف کامپولنٹ سے بناوا ہے جیسے جسے مختلف آرگن سے بناوا ہے ہارٹ کیڈنی لیور جی آئی ٹی برین وغیرہ وغیرہ اسی طرح آپ کا نفس بھی مختلف اجزاء سے بنائے اور ہر جز ہر غضو کے مختلف امراض ہیں اتفاق کے بعد مطلب خوش نصیبی ہماری کہ روح یا نفس صرف چار اجزاء بے بنائے اقل وہم شہود اور غضب آپ کے اندر جو بھی گناہ لغزش خدا جنم لیتی ہے یا سرزد ہوتی ہے وہ ان چار اجزاء میں سے کسی ایک جز کی بے ایتدالی کی وجہ سے یا سرزد جیسے ہارٹ بیٹ زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے دونوں صورتوں میں بیماری ہیں ٹیکیک آرڈیا بریڈی کارڈیا گلوکوز زیادہ ہو جائے کم ہو جائے ہائپر گلاسیمیا یعنی شگر یا ہائپر گلاسیمیا تو بھی بیماری ہیں بلڈ پریشر زیادہ ہو جائے کم ہو جائے ہائپر ٹینچن ہائپو ٹینشن دونوں بیماریاں ہیں اسی طرح یہ جو چار جز ہیں عقل وہم شہود اور غزب ان کی زیادتی ہو جائے یعنی افراد یا ان کی کمی ہو جائے یعنی تفرید دونوں صورتوں میں انسان بیماری کا انحراف کا گمراہی کا لغزش کا خطہ کا شکار ہو جاتا ہے اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے اب نفس میں بھی عقل کے سپیشلس کے پاس جائے اور وہم کے اور شہود کے پھر غزب کے لیکن کم از کم آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر میں کسی نفس کے مرض میں مقتلع ہوں تو یہ مرض میرے نفس کے کس جز سے متعلق ہیں عقل سے متعلق غزب سے متعلق شہود سے متعلق یا وہم سے متعلق کیوں؟ کیونکہ عقل کے امراض مختلف لوگوں کو ہوتے ہیں شہود کے امراض مختلف لوگوں کے ہوتے ہیں غزب کے امراض مختلف لوگوں کو ہوتے ہیں وہم کے مختلف لوگوں کے اور ان کی ٹریٹمنٹ یا علاج میں بھی یا سٹیٹیجی میں بھی تھوڑا سا فرق ہوتا ہے جیسے ہم بلڈ پریشر کے مریض کو نمک کا نمک کے پریز کا مشورہ دیتے ہیں شوگر کے مریض کو ہم میٹھے کا میٹھے کے پریز کا مشورہ دیتے ہیں اور پھر جو ہدایات بھی تھوڑی سی مختلف ہوتی ہیں جوڑوں کے درد کو ہم کہیں گے آپ آرام کریں بہت زیادہ تیز واک نہ کریں ہم ہارٹ کے پیشنٹ کو کہتے ہیں یا شوگر کے بیپ برسک واک کریں روزانہ بیز گھنٹے کی تیز جبکہ ہم جوڑوں کے درد کے مریض کو کہیں گے بھائی باہستہ آہستہ چلیں تو اسی طرح کم از کم میں میں معلوم ہونا چاہیے ہمارا یہ جو گناہ ہے یہ کس کمپوننٹس کس جس سے مطالق ہے کیونکہ مثلا میں آپ کو مثال دوں عقل عقل کے گناہ عموما ان لوگوں کو ہوں گے جو عقل زیادہ استعمال کرتے مثلا اساتذہ مثلا علماء مثلا انٹلیکچولز دانشور سائنسدان وغیرہ وغیرہ اور یہ حقیقت بھی ہے مثلا عقل کے جو گناہ ہے حسد تکبر جس کا انشاءاللہ آج ہم تذکرہ کریں گے حسد کا تو یہ عموما علماء دینداروں انٹلیکچولز دانشوروں طلباء اساتذہ کا ہوتے ہیں تو یہ ہمارے اور آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے اسی طرح وہم وہم کا تعلق عقل کا کام کیا ہے انسان کو صحیح راستے کی طرف گامزن کرنا صلات مستقیم کی طرف موٹیویٹ کرنا وہم کا کام بالکل الٹا ہے یعنی یہ عقل کی دشمن ہے آپ کو صلات مستقیم سے صحیح راستے سے ہٹانا مثلا آپ کو روزہ رکھنے کا عقل کہہ رہی ہے کہ ابھی روزہ رکھیں اچھی بات ہے کہ اچھی بات ہے روزہ رکھو تم صحت مند ہو جاؤ گے وہم کیا آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے گا کہ کل تمہیں کالج جانا ہے کل تمہیں مدرسے جانا ہے کل تمہیں بہت سارے کام ہے کل کھانا پکانے کی ذمہ داری تمہاری ہے کل تمہیں پڑھنا ہے اب یہ وسوسہ ڈال گیا آپ کو روزے سے روکے گا تو جو نیکی سے روکے وہ وہاں میں جو نیکی کی طرف راغب کرے وہ عقل ہے جو گناہوں کی طرف موٹیویٹ کرے وہ وہاں میں اور جو گناہوں سے روکے وہ عقل ہے انہیں دونوں ایک دوسرے کیا پوزٹ ہے عقل کا تعلق علم سے ہوتا ہے علم کا مطلب وہ علم نہیں جو کہ آپ کو نور کی شکل میں اچھے راستے پر گام ذر کرتا ہے وہ علم جو بدنیتی سے حاصل کیا جائے پھر وہ عقل کے فطور عقل کے گناہوں میں مقتلع ہونے کا سبب بند ہے وہاں جہل سے مطالق ہے یعنی جو آدمی جتنا جاہل ہوگا اتنا ہی اس میں وہم کی بیماریاں زیادہ ہوں گی یعنی اللیٹریٹ لوگوں میں جہولہ میں دھیاتیوں میں پاسی باندہ علاقوں میں تھرڈ ورڈ کنٹریز میں وہم زیادہ ہوتا ہے تو بس بسہ اور خوف جیسے فوبیاز ہوتے ہیں لوگوں کو نا ہائٹرو فوبیا ایگورا فوبیا کلاسٹرو فوبیا ایکرو فوبیا یعنی لوگوں کے حجوم سے خوف بلندی سے خوف ایکرو فوبیا کلاسٹرو فوبیا لوگوں کے حجوم سے خوف لوگ میں فیلم میں بیٹھنے سے بہت کتر آتے ہیں گھبر آتے ہیں پریشان ہوتے ہیں سمندر سے خوف کسی کو ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ جو فوبیاز ہیں شیزوفرینیا ہے جس میں ایک آدمی غلط پکچر کو سمجھ لیتا ہے کہ بس یہ ہی حقیقت ہے لوگ میرے دشمن ہیں مثلا اسی طرح دلوژن ہے ہیلوسینیشن ہے الوژنز ہیں ساپ کو آدمی جو ہے وہ لکڑی کو آدمی ساپ سمجھ لیتا ہے جیسے کہتے ہیں ڈلوژن الوژن یعنی کچھ ہوتا نہیں آدمی کہتا نہیں دروازے کے پیچے کوئی کھڑا ہے الوژن جیسے کہتے ہیں ڈلوژن یعنی دھوکہ ان سب کا تعلق وسوسے سے ہے وسوسے کا تعلق وہم سے ہے یعنی جب علم کی کمی ہوگی جیسے بچے گھبرا جاتے ہیں دیکھ کے تو بڑا کہتا ہے ابھی دروازہ کھول کے دیکھ لو بلکہ میں نے ابھی خود دیکھا ہے کوئی نہیں ہے معابل تو علم ہوگا علم کی کمی ہوگی تو یہ بیماری وہم کی بیماریاں وسوسے اور خوف مختلف قسم کی نفسیاتی بیماریوں کی طرف لے کے جائیں گی بلکہ ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ جتنی بھی نفسیاتی بیماریاں ان کا تعلق نفس کی بیماری سے ہے نمبر تین شہوت خواہشات کا حصول اچھا کھانا اچھا پہننا اچھی طرح جیسے کہتے ہیں کہ رہنا آرام سکون نین لذت کلام جسمانی لذتیں ان تمام کا تعلق جو ہیں وہ شہوت سے ہے تو ان بیماریوں میں کون لوگ مبتلا ہوں گے جو بوس حکمران بادشاہ حاکم لوگ جو آرامد زندگی گزارے عمرہ امیر لوگ وہ ان چیزوں کا شکار ہوں گے شہوت کی بیماریوں کا تو یہ بھی ایک آپ کو ذہن میں رکھلا چاہیے آپ پہلے سے اندازہ لگا لیں آپ کا تعلق جو ہے کس کلاس سے تو آپ کو وہ بیماری زیادہ ہونے کا امکان ہے اور پھر آپ جب علاج کریں گے تو اس کا اُلَٹ یعنی شہوت کی کمی کریں گے آپ جو ہے وہ وہم کا علاج علم سے کریں گے اور علم کی اگر بیماری ہو رہی ہے تو صحیح ڈائریکشن نیت میں علم کو حاصل کریں گے اور پھر غزب غزب یعنی غصہ اگر یہ زیادہ ہو جائے تو جنگ و جدل لڑائی جھگڑا یا خود غصہ بیجا بلا وجہ غصے میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو کہ اختیارات کے مالک ہوتے ہیں جلاد ہے پولیس آفیسرز ہیں ملیٹری افراد ہیں ملیٹنس ہیں یا جن کے تعلق جو ہے وہ طاقت جن کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو آپ نہیں دیکھا کتنا امپورٹنٹ ہے یہ معلوم کرنا کہ جو گناہ آپ کر رہے ہیں اس کا تعلق نفس سے ہے نمبر ون اور پھر آپ کلاسیفائی کر لیں گے اور اسی ساب سے پریونٹیف میجرز اور علاج کریں گے تو یہ ایک مقدماتی گفتگو گناہوں کے حوالے سے نفس کی بیماریوں کے حوالے سے اب آئیے ہم حسد کی طرف چلتے اور حسد میں سب سے پہلے حسد کی تعریف ایک دروت پڑھتے ہیں محمد والے محمد حسد کی تعریف بہت اہم ہے سمجھنا کیونکہ کچھ قسم کا حسد جو ہے وہ گناہ نہیں ہے حسد کی تعریف یہ ہے کہ دوسروں کی نعمتوں کے زائل ہونے کی خواہش رکھنا دوسروں کی نعمتوں کے زائل ہونے کی خواہش رکھنا من فرض کر لیں کسی کے پاس موبائل ہے نیا موبائل اس نے خریدا آپ کو دیکھ کے حسد ہوا آپ نے کہا اللہ کرے چوری ہو جائے اللہ کرے گر جائے اللہ کرے خراب ہو جائے گاڑی لیے اللہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اللہ کرے شیطان کرے برحال کچھ ہو نقصان ہو اس کا یہ جو خواہش جنب لی رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں حسد یہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے حسد میں اور رشک میں رشک کیا ہے دوسروں کی نعمتوں کی خواہش کرنا اس کے پاس موبائل ہے اللہ کرے کہ مجھے بھی ایسا موبائل ملے اتنے اچھا لباس پہنے خدا کرے مجھے بھی ایسا لباس آتا ہو وہ عالمہ ہیں بڑی شعورت اور عزت اور علم کی مالک اللہ کرے میں بھی ایسی بن جاؤں وہ بھی اپنے مقام پر رہے اور میں بھی اس مقام پر پہنچ جاؤں اس کو ہم کہہ کر دیں رشک غبطہ یا منافسہ یہ دو اور نام ہیں غبطہ غینز تو آخر میں اس کی تفضیل انشاءاللہ علاج کے زمن میں آئے گی تو دوسروں کی نعمتوں کے زائل ہونے کی خواہش کرنا اچھا یہاں ایک اہم بات چاہیں تو بریکٹ میں لکھ لیں خواہش کرنا کناہ میں شمار نہیں ہوتا جب تک آپ اپنے قول سے اپنے فعل سے ظاہر نہ کریں یعنی آپ کے دل میں ہوتا ہے ہوتا ہے کہ آپ کسی دشمن کو دیکھ لیں اس نے اچھا لباس پہنا ہے اچھی سواری اچھا گھر اچھا شریک حیات اچھے بچے اولاد تربیت تو آپ کو ایک جلنسی پیدا ہوتی ہے یہ ایک نیچرل فنومنہ ہے اللہ اس کو منع نہیں کرتا یعنی منع نہیں کرتا کیا یہ تو فطرت ہے دشمن کو دیکھ کر آپ کو کڑن ہوتی ہے خوش دیکھ کر اور اچھا دیکھ کر اگر آپ کے دل میں یہ جو بات پیدا ہوئی ہنی حسد کہ خدا کر یہ چیز ظائل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں لکھتا اور اس کو گناہ بھی نہیں شمار کرتا انڈل ان انلس آپ اس کو وربلی یعنی زبان سے ادا نہ کریں یا اپنے فعل سے کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ جس کی وجہ سے اس کی یہ نعمت ظائل ہو جائے قول سے مثلا فرض کر لیں اب یہ جو آپ نے قول زبان سے لہم زدہ کیا یہ تو حرام کی کمائی کا ہے تو بس اب یہ کاؤنٹ ہو گیا حسد یا آپ نے عمل سے یعنی آپ نے اس کے موبائل کو ایسی جگہ رکھ دیا کہ کوئی آتے جاتے ہلکا سے بھی اس کو ٹچ کرے تو وہ گر جائے اور ٹوڑیا تو آپ نے یہ جو سازش کی یا عمل کیا یا کسی کان بھرے غیبت کی اس کی مثلا تو اب یہ حسد کاؤنٹ ہو گا اور حسد کا گناہ الگ ملے گا تو یہ ایک اللہ تعالی کی مہربانی ہے کہ حسد کو کاؤنٹ نہیں کرتا شمار نہیں کرتا جب تک قول یا فعل سے آپ اس کو ظاہر نہ کریں رشک اور حسد میں بھی آپ کو فرق پتا چل گیا ہوگا کہ رشک آپ بھی اس نعمت کا نعمت کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں اظہار خواہش اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کے پاس ہے تو بہت اچھی بات ہے اللہ سب کو دے اللہ ہمیں بھی دے یہ رشک ہے اور یہ تو جائز ہے اور دینی کاموں میں تو خصوصی طور پر دنیاوی کاموں میں بھی جائز ہے اور دینی کاموں میں تو خصوصاً ریکمنٹ کیا گیا ایسا کہنا چاہئے لیکن حسد یعنی آپ ظائل ہونے کی خواہش کی خدا کرے اس کی چاہے مجھے ملے نہ ملے ایسی چیز بس اس کے ہاتھ سے اس کی شخصیت سے اس کے گھر سے یہ نعمت اٹھ جائے اسی لئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حسد دراصل حسدل سے نکلا ہے یعنی حسد کے آنگے آپ لام لگا دیں حسدل جس کے معنی ہوتے ہیں کھٹمل ہے کھٹمل کیا کرتا ہے دوسروں کا خون چوستا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا وہ اپنی پرورش دوسروں کی چیز سے کرتا ہے ایڈ دا کاؤسٹ آف ایڈرز تو آپ جو خوش ہو رہے ہیں کیوں خوش ہو رہے ہیں کہ دوسرے کی آپ کو وہ چیز نہیں ملی اگر مل بھی گئی تب بھی آپ کی حسد کی آگ نہیں ٹھنڈی ہوتی آپ کہتے ہیں نہیں میں چاہتا ہوں میں چاہتی ہوں کہ وہ چیز اس کے ہاتھ سے نکل جائے تو آپ کیوں خوش ہیں کسی کے غم پر ایڈ دا کاؤسٹ آف لاؤس آف ایڈرز دوسروں کے نقصان پر خوش ہیں تو حسدل سے نکلائے لوگ کہتے ہیں حسدل کا مطلب کھٹمل کھٹمل کی بھی یہی فطرت ہوتی کہ وہ لوگوں کا خونچوس کے لوگوں کا نقصان کر کے خوش ہوتا ہے اب آئیے ہم اس کی اہمیت کی طرف چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو گناہ ہے کتنی زیادہ اہمیت شدد وسعد اور پھیلاو کا حامل ہے کہ دنیا میں انبیاء تک اس سے نہیں بچ سکے ایک درود پر دے محمد والے محمد آیت اللہ دست غیب کے مطابق حسد چھٹے بڑے گناہ میں شمار کیا جاتا ہے رینکنگ کے تباہر سے اور قیامت میں جو دس مراحل ہیں اسٹیشن ہیں انکوائری یا انٹرگیشن یا حساب کتاب کے اس میں آٹھوہ مرحلہ حسد کا ہے یعنی whole and soul you will be accountable for the حسد for the jealousy یعنی جو اپنے حسد گیا دنیا میں especially اس کی accountability اور معاقضہ ہوگا یعنی ایک الکسی سٹیشن ہے ایک الکسی حالانکہ سیکڑوں گناہ ہے گناہ ہنے کبیرہ لیکن حسد کی رینکنگ چھٹی ہے اور آٹھوہ مرحلہ قیامت میں فقط حسد سے متعلق ہے اس کے بعد چھٹی امام فرماتے ہیں کہ کفر کے تین ستون ہیں حسد حرس اور تکبر تکبر اور حرس انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ گفتگو ہوگی حسد کفر کے ستونوں میں سے کیوں قرار دیا ہے دیکھیں کفر کہاں حسد کہاں کیوں علماء آلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے دوسروں کی چیز دیکھ کر حسد کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کی نعمت سے اختلاف کیا کہ یہ نعمت یہ چیز اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہوا ایک غلط چیز اس کے پاس آگئی اب اللہ تعالیٰ تو غلط کام نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے کسی اور نے اس کو وہ چیز دیئے نعمت دیئے یعنی خدا کے علاوہ کوئی ہے جس نے وہ چیز دیئے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نعوذ باللہ آپ کسی اور خدا کے پیروکار ہو گئے یعنی آپ نے یہ ذہن میں رکھ لیا کہ اس خدا کے علاوہ پہ کوئی خدا ہے جو چیزیں دے رہا ہے جیسے ہم بچوں کو نہیں کہتے بیٹا ہی کہاں سے لے چاکلٹ کہ لیں کہ وہ رستے میں ایک جارہ تھا آدمی اس نے دی تو ہم فوراً غصے میں وہ چاکلٹ لے کے اس کو ڈس بین میں پیک دیتے ہیں کیوں؟ کہ بیٹا ہندہ کبھی کسی اجنبی سے نہیں لینا جو چاہیے ہو ہمیں بتانا ہم تو بھی دیں گے تو آپ نے اگر اختلاف کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کہا کہ بھئی کسی اور نے دیا جب ہی تو غلطی سے اس کے پاس چلی گئی وہ چیز ورنہ اللہ دیتا تو وہ کیوں آتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا آپ نے شرک کیا آپ نے اپنے خدا کا ایک شرک ٹھیرایا تو یہ آپ مشرک ہو گئے کفر کے دائرے میں داخل ہو گئے ایمان سے نکل کر نمبر ایک نمبر دو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کوئی اور خدا نہیں اسی خدا نے دیا ہے اگر اسی خدا نے دیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اختلاف کیا اپنے خدا سے You and your God is not on the same page آپ اور آپ کا خدا اسی صفحے پہ نہیں ہے آپ دونوں ایگریٹ نہیں ہے یا آپ اپنے خدا سے ایگریٹ نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہوا آپ یہ کہنا چاہا رہے ہیں کہ آپ کے خدا نے ناانصافی کی کہ اس کو تو وہ چیز دے دی آپ کو نہیں دی وہ اس چیز کا اہل نہیں تھا اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو نہیں ملنی چاہیے آپ کے خدا نے ناؤزباللہ غلطی کی تو یہ خدا کا عدل نہیں خدا کا ظلم ہے آپ نے اصول دین میں سے ایک اہم اصول دوسرے اصول توہید کے بعد جو عدل ہم کہتے ہیں اس کا انکار کیا تو جب آپ نے عدل کا انکار کیا تو آپ دوبارہ اصول دین میں سے کسی ایک اصول کا بھی انکار کرے انسان جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے حسد کو ستون قرار دیا کفر کا نمبر دو شدد گناہ اس کی شدد گناہ یہ ہے کہ آسمانوں پر کیا جانے والا پہلا گناہ اور زمین پر بھی کیا جانے والا پہلا گناہ حسدی ہے تو اس کی پاسٹ ہسٹری یا کہہ لیجئے سب سے قدیم ترین گناہ ہونے کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آسمان پر سب سے پہلے سب سے پہلا گناہ حسدہ جو کس نے کیا شیطان اور روئے زمین پر سب سے پہلے حسد کس نے کیا قابیل نے کیا حابیل اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کیا تو روئے زمین پر اور آسمان پر دونوں پر کیا جانے والا شدید ترین جس کے بارے ہم علماء فرماتے ہیں یہ بدترین اور سب سے زیادہ برائی لانے والا گناہ ہے اب یہ آگے تفصیل آئے گی کہ نہ صرف یہ کہ جو بچارہ حسد کی لپیٹ میں ہوتا ہے یعنی جس پر حسد کی جاتا ہے اس پہ بھی برائی آتی ہے بعض اخط سازش ہے کرتا ہے حسد اور خود حاسد پہ بھی برائی آتی ہے کیونکہ وہ جو سازش کرتا ہے اس کی لپیٹ میں بعض اخط وہ خود بھی آ جاتا ہے تو بدترین جب بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو کہے میں بھائی ہوں آپ کا اور جو جانشین کہلایا یا قابل جس نے حسد کیا یا جسے کہتے ہیں جو کہ حسد کا شکار ہو کے قاتل بنا پھر نمبر تین حاسد بکترین شخص ہوتا ہے اتنا بکترین شخص ہوتا ہے کہ شیطان اور فرعون جیسے افران سے بھی بکتر ہوتا ہے کیسے ایک دفعہ فرعون کے دروازے پر شیطان نے دستک دی جب فرعون نے خدای کا دعویٰ کیا تو فرعون نے پوچھا کون تو شیطان نے کہا ابے جھوٹے خدا تجھے یہ نہیں معلوم کہ دروازے کی پیچھے کون اور تو خدای کا دعویٰ کر بیٹھا ہے ابھی اٹھا فرعون دروازہ کھولا اس کو بٹھایا گب شب شروع بھی دونوں دوست بہرحال اب فرعون نے جو ہے اپنی جھپ مٹانے کے لئے کہا فرعون شیطان تو بڑا نمک حرام ہے تو تنے اتنے عرصے اللہ کی نعمتیں کھائیں تیرے سامنے خدا موجود ملائکہ موجود آدم موجود جنت دوزف موجود تمام چیزوں کے سامنے ہوتے ہوئے تنے انہمک حرامی کی اور آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو شیطان نے کیا کہا میں تو سجدہ کر دیتا لیکن جب مجھے پتا چلا کہ آدم کی نسل سے تجھ جیسے ملون پیدا ہوں گے میں نے کہا میں تو نہیں سجدہ کروں گا ایسے ارے غیرے نتو خیرے بھی اگر اس کی نسل میں ہوتے ہوں گے تو میں تو نہیں سجدہ کروں گا اب یہ بجارہ پھر جسے کہتے ہیں کہ جیب گیا اور کہنے لگا کہ واقعی ہم دونوں جو ہے وہ ملون ہے تو بھی ملون ہے میں بھی ملون ہوں ہم سے بڑا کوئی ملون بتر شخص ہوگا شیطان نے کہا ہاں ایک شخص ہے اور وہ ہیں حاسد کیونکہ یہ وہی حسد ہے جس نے مجھ کو شیطان بنایا تجھ کو فرعون بنایا مجھ کو شیطان کیسے بنایا آدم علیہ السلام کی فوقیت ترجی فضل کو ماننے سے انکار کیا اور فرعون کو کیسے بنایا فرعون نے حسد کیا اللہ سے یعنی وہ اتنا بڑا بن گیا اتنا بڑا بن گیا کہ جو وہ کہتا تھا وہ ہوتا تھا اور اس کے بعد جب لوگوں نے کہا نیبی موسیٰ نے تو کہا ہے کہ خدا کوئی اور ہے جس نے تم کو بھی پیدا کیا ہم کو بھی پیدا کیا اب فرعون نے کہا کہ یہ تو میرے مقابل کی کوئی چیز آگئی ہے کون ہے خدا میں اس کو بھی نہیں مانتا یعنی میرے مقابلے میں جو بھی آئے گا میری حکمرانی اور حاکمیت میں مثلاً ظاہر سی بات ہے اب اگر مان لیتا فرعون تو اس کو بہت ساری چیزوں سے ویڈراؤ کرنا پڑتا بہت سارے اصول جو شریعت کے خلاف تھے وہ ختم کرنے پڑتے اس کا مطلب ہے وہ اپنے آپ کو غلط کہتا کہ ہاں بھئی ان چیزوں میں میں غلط ہوں تو وہ تو اپنے آپ کو مطلق الحنان جو سے کہتے ہیں کہ بس جو میں نے کہہ دیا اچھے اس قسم کی خدا ہم اپنے گھر میں بھی دیکھتے بس میں نے کہہ دیا تم وہاں نہیں جاؤ گی ارے بھائی کیوں بس میں نے جو کہہ دیا یہ بھی فرعونیت ہے بھائی یہ شادی نہیں ہو سکتے کیوں بس میں نے کہہ دیا یہ شادی ہوگی بہو گھر میں آئے گئی یا میں گھر میں رہوں گا یہ کیوں بس میں نے کہہ اس کےelandew یہ بھی فرعونیت ہے اب آپ کوئی شرع دلیل لیں کہ بھئی اس میں یہ یہ نقص ہے یا یہ جو تم کام کر رہے ہو اس میں یہ برائی ہے تو ایک الگ بات یہ جو ہم کہتے ہیں بس میں نے کہہ دیا مجھے نہیں پسند ایک مرتبہ جو کہہ دیا فسو کہہ دیا مرد بھی کہتے ہیں عورتیں بھی کہتے ہیں تو دو ہسنے کا مقام دونوں کے لیے ہے تو جو آپ کہتے تھے ایگو جسے کہتے ہیں ایگو تو اب ذہر حکمرانوں اور بادشاہوں میں تو یہ بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بس ہم نے کہہ دیا اب یہ بنو مئیہ کے بادشاہ ہوں بنو عباس کے ہوں فرعون ہوں یا کوئی بھی ہوں تو وہ جو کہہ دیتے ہیں وہ بس جیسے کہتے ہیں کہ وہ ہونا چاہیے تو اس نے کہا ہم سے پڑھ کر حاسد ہے جو حسد کرتا ہے اور یہ وہ ہی حسد ہے جس نے مجھ کو شیطان بنایا جس نے تجھ کو فرعون بنایا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حسد کرنے والا شیطان سے بھی برا ہے اور فرعون سے بھی برا ہے پھر نمبر چار گھر سے باہر حسد یعنی حسد ایسی چیز ہے کہ جس کے ہم سمندر میں رہ رہے ہیں یعنی جہاں پہ دو افراد ہوں گے وہاں حسد ہوگا دنیا عرض و سما سے تمام لوگ مفقود ہو جائیں صرف آپ باقی رہیں پھر شاید حسد غائب ہو جائے گا جہاں کوئی دوسرا تیسرا شخص نظر آیا وہاں حسد ہوگا باہر آپ دیکھ لیں اسکول کالوجوں کے بات کریں ہم سب اسکول کالوجوں سے گزرے میں تو ہمیں حسد ہوتا تھا کسی کے اچھے نمبر آنے پہ پاس ہو جانے پہ بلکہ بڑا اچھا جملہ مشہور ہو گیا آج کل کے دوست کے پاس ہونے پہ بڑی خوشی ہوتی ہے اور فیل ہونے پہ اور زیادہ خوشی ہوتی ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کسی کو نہیں دیکھ سکتے آگے نکلتا چاہے وہ آپ کا دشمن ہو بعض اوقات اپنے دوست سے بھی حسد ہو جاتا ہے اس کا میڈیکل میڈمیشن ہو گیا اس کا اچھا رشتہ ہو گیا اس کے گھر والے اچھی جگہ شفٹ ہو گیا اس نے اچھی چیز لے لی مثلا تو آپ کو اس سے حسد ہو جاتا ہے تو دوستوں میں حسد ہوتا ہے طلبہ میں حسد ہوتا ہے اس کے اچھی مارکس آگے میرے اچھا مارکس نہیں آگے نہیں آئے اس کا میرے مارکس اچھا ہے میرا میرے اچھا نہیں ہے بغیرہ بغیرہ اس کی فیسلیٹیز سہولیات اس کو زیادہ ملی بھی چل رہی ہے دکاندار آپس میں جسے کہتے ہیں کہ وہ حسد میں مبتلا ہوتے ہیں کوئی نیا کاروباری شخص انٹر ہو جائے کسی جگہ کسی فیلڈ کسی مارکٹ میں تو دوسرے اس سے جسے کہتے ہیں کہ جلنے لگتے ہیں تو پروفیشنل جیلیسی ڈاکٹر انجینئرز اور ٹیچرز ایک سکول میں بہت سارے آسادزہ ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا آسادزہ کی آپس میں ایک دوسرے سے پروفیشنل جیلیسی ہوتی ہے پھر گھر کے اندر یہ ایک عجیب بات ہے جو ہم محسوس نہیں کرتے یا ہم محسوس کرتے تو بھی ہم ہر درمی کا مظاہرے کرتے گھر میں شدید ترین حضر پائے آتا بہن بھائیوں میں حضر اب میں آپ مجھ کوئی کہتے رہتی ہیں بھائیا کو کچھ نہیں کہتی وہ رات کے گیارہ بجے تک چائے کے ڈھابے پر جسے کہتے ہیں کہ وہ سگرٹ پی رہا ہوتا ہے چائے پی رہا ہوں میں نو بجے اگر لیڈ ہو جاؤں کہاں سے آتی ہو کہاں گئی تھی کتنی مرتبہ فون کیا اٹھایا کیوں نہیں ارے بھائی میں بس میں تھی میں گاڑی میں تھی مجھے آبا وغیرہ وغیرہ یا دو بھائیوں کی درمیان حضر ایک ٹیک لگا دیتے ہیں ماشاءاللہ یہ بچہ بڑا ذہین ہے جو پڑتا ہے وہ بلکل حفظ ہو جاتا ہے تم کو پتنی کیوں نہیں یاد ہوتا تمہارے دماغ اب لیبل لگیا خوسٹ ہے جسے کہتے ہیں کہ کند ذہن ہے اس کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا یا تم بس کچن میں نہیں آیا کرو تم جب بھی کچن میں آتی ہو کام بگاڑ دیتی ہو یعنی تمام گھر کی جو بچیاں یا خواتین ہیں وہ تو کام سمار دیتی ہیں تم آتی ہو تو بس آپ نے ایک ٹیک لگا دیا تو وہ حسد پیدا ہو جاتا ہے دو بہویں ہوتی ہیں دو بھابیاں ہوتی ہیں گھر میں ایک کو زیادہ چاہے جاتا ہے وہ شاید اچھے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہے تعلیمی آفتہ ہوتی ہے یا اس کے گھر والے پیسے والے ہوتے ہیں وہاں سے توفی تحائف مثلا زیادہ آتے ہیں تو آپ جو ہے وہ وہ ایک فیوریٹ بہو یا فیوریٹ بھابی جی سے بن جاتی ہے گھر میں اببو ہیں اور تاہی اببو بھی مثلا جوائن فیملی ہے تاہی اببو کی بات زیادہ مانی جاتی ہے اببو کی کم تو اببو کو تاہی اببو سے حسد ہو جاتا ہے کہ میری بات نہیں مانتی ہوتا ہے اچھا والے دین کا اپس میں حسد ہوتا ہے اور اس میں زیادہ خصور بار خود والے دین ہے بیٹا اببو امی پسند ہے اببو پسند ہے اب بچہ خاموش اسے کہتا ہے امی نے پوچھا فورا رہا کہا امی پسند ہے تو بزارے پر دو بچے ہوں تو ایک ایک چار بچے ہوں دو دو پپ تین بچے ہوں دو اور تین وہ تو ڈیوائیڈ ہوگا اور جو پانچ ہوں اس میں بھی تو پھر کیا ہوگا پھر ایک حسد پیدا ہو جاتا ہے بچے تمہیں زیادہ چاہتے ہیں یا اگر میں کوئی کام کہتا ہوں تو بچے جو ہیں وہ بہانے مناتے ہیں تم اگر کہتی ہو تو فورا تو یہ بھی ایک حسد جسے کہتے ہیں کہ تمہاری بات مانی جاتی ہے میری بات نہیں مانی جاتی ہے میاں بیوی میں حسد ہمارے کم ہے شاید لیکن باہر کے ملکوں میں بہت زیادہ ہے وہ اس لیے زیادہ ہے کہ دونوں پروفیشنل دونوں ورکر دونوں امپلائے دونوں کام کرنے والے تو کہتے ہیں مچلپ ہم ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں بجلی کا بھیل میں دیا کروں گی مکان کا کرایہ تم دینا اب شاہر صاحب جو ہے وہ بے روزگار ہو گئے مکان کا کرایہ اگر امپلائیمنٹ فنڈ بھی ملا تو ان کو آدھا ملا آدھا کرایہ نہیں دے سکتے اور بیوی جو ان پر گرم ہو گئی میں تین مہینے سے مکان کا کرایہ دے رہی ہوں اور جو ہے وہ کرایہ بھی دے رہی ہوں لیوٹیلیٹی بلز بھی میں نے خود ان گناہ گار آنکھوں سے کینیڈا کے ایک ٹاک شو میں میاں بیوی میں طلاق ہوتے ہوئے دیکھی ہے بہت کمن ہو گیا ہے اب تو پاکستانی جو جوڑے انگلینڈ اور امریکہ شفٹ ہو رہے ہیں ان کے بارے میں سمنے میں آتا ہے طلاقوں تک نوبت پہنچ گئی ہے کیوں دونوں کمارے ہیں جوبز آسانی سے مل جاتی ہیں خواتین کو مردوں کو بھی بڑی آرام سے تو وہ ایک کمپیٹیشن چل جاتا ہے کہ تم نے اتنا خرچ کیا اس مہینے اور میں نے اتنا خرچ کیا جسے کہتے ہیں حتیٰ کہ یہ تک ہوتا ہے کہ بچے کی برث ڈے پر میاں بی بی اپنے بچے کو لے کے جاتے ہیں کسی ہوتل ریسٹرنٹ میں کھانا کھلانے اور جب کھانی کی باری آتی ہے تو لوگ ایک دوسرے میاں بی بی ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہوتے ہیں بل کون دے گا تو فیہ ایسی شادی پر میاں بی بی پر یہ بھی ہوتا ہے کہ میاں صاحب جوہے وہ سیٹی بجاتے پر اوٹ گئے اور ادھر ادھر چلے گا پھر تھوڑی دیر بعد واپس ہے کیا ہوا میں ہم نے بل دے دیا مطلب یہ تک ہوا ہے مطلب ایسے شوہر بھی آپ کو مل جائیں وہاں پر تو یہ تک ہوا ہے کہ جو ہے وہ بیچاری بیویاں پس رہی ہیں اور میاں جو ہیں وہ انجوائی بھی کر رہے ہیں بیوی کی دولت کو اور گھر کے کام بھی بیچاری بیوی کے سپرت کیوئے ہیں حالانکہ ہونا یہ چاہیے بہت فرینکلی سپیکنگ اگر مردوں کو برا لگے تو لگے اگر بیگمات مردوں کی طرح کماری ہیں یا تقریباً اتنا ہی کماری ہیں تو کم از کم مردوں کو گھر کے آدھے کام کرنے چاہیے آدھے کام ضرور کرنے چاہیے یا حد المغدور کوشش کرنی چاہیے کہ شیئر کریں جتنا آپ ٹھیک ہے وہ سارے کام نہیں کر سکتے کھانا مثلا پکانا شاید یہ جو فائیو سٹار کے کوکس ہیں انہی کوئی ہتا ہوگا ورنہ تو بہت مشکل ہے پکانا لیکن بارال کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں اچھی بات ہے لیکن شیئر کرنا چاہیے تو دیکھا آپ نے حسن جو ہے میاں بیوی تک میں آ جاتا ہے اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں کی طرف سے یا ایک دوسرے کو دی جانے والی رسپیکٹ یعنی اگر آپ کوئی چیز لائیں گے تو بیوی تعریف کریں گے بیوی کوئی چیز لے آئے تو آپ اس میں نقص نکالیں گے تو یہ بھی ایک جیسے کہتے ہیں حسن کا سبب بنتا ہے تو آپ نے دیکھا حسن جو ہے باہر دوستوں میں دشمنوں میں حسن جو ہے وہ گھر کے اندر بزرگوں کی درمیان بچوں کی درمیان اور خود جو ہے میاں بیوی لیکن سب سے زیادہ افسوس سب سے زیادہ دھجکہ سب سے زیادہ ڈپریشن آپ کو سن کر اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کو معلوم چلتا ہے کہ حسن کے دس حصے ہیں جس میں سے نو حصے علماء میں یہ ایک ایسی فرسٹریشن بریکنگ نیوز ہے کہ آپ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں بھئی یہ کیا علماء کا مطلب آپ سب بھی شامل ہیں کیونکہ رستہ تو وہی ہے نا آپ اسی طرف جا رہے ہیں آپ جا رہے ہیں کہ مجھے علم ملے آپ کا جو استاد ہے یا علم ہے وہ آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے لیکن ڈائریکشن محول شرائط محنت تمام چیزیں وہی ہیں تو آپ کو بھی بلکہ شاگر اور جو جونئر علماء ہوتے ہیں ان میں حسن زیادہ ہوگا کیونکہ حسن بسیکلی احساس کمدری کا آؤٹپٹ ہے آپ کو کسیانی بلنی کھمبا نوچے اسے کہتے ہیں نا کہ میرے پیچھے جو برائیاں کرتے ہیں وہ مجھ سے بہت پیچھے ہیں اسی لئے تو برائی کر رہے ہیں اسی لئے تو حسن مبتلع ہے حسن میں مبتلع وہی شخص ہوتا ہے جو پیچھے رہ جاتا ہے تو جونئر اور سٹوڈنٹس ان کو سینئرز یا اپنے اساتذہ ان سے بھی بعض اوقات حسن ہونے لگتا ہے علماء میں حسن علماء کا ملدہ ہے طلباء میں بھی حسن اگر علماء میں میجر حسن ہوتا ہے ہنڈر پرسنٹ تو پھر طلباء میں ٹین پرسنٹ مائنر حسن کہ لیجئے حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں چھے گروہوں کو چھے گناہوں کی وجہ سے عذاب دے گا چھے گروہوں کو چھے گناہوں کی وجہ سے نمبر ایک عربوں کو ان کے تعصب کی وجہ سے جتنا تعصب عربوں میں ہے وہ کسی میں نہیں ہے پہلا تعصب کیا ہے ان کا عرب اور عجم کا تعلق تعصب اور ایک خود عربوں کے اندر قبائل کا تعصب بنی حاشم سناو اگر آپ نے لوگوں نے کیوں بنی حاشم کو محروم کیا خلافت سے تعصب اس کے بعد حاکموں کو ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب دے گا حاکم کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو لیکن کبھی نہ کبھی وہ لغزش کر ہی جاتا ہے خصوصا جب اس کو کسی سازش کی بو آتی ہے کہ میرے خلاف لوگ گھرہ تنگ کر رہے ہیں یا مجھے ہٹانا چاہ رہے ہیں یا میرے خلاف ہو گئے ہیں خصوصا کبھی نہ کبھی غلطی ہوئی جاتی ہے نمبر تین دہقانوں یا دہاتیوں کو ان کے جہل کی وجہ سے یہ جو ایرابی جنہیں کہتے ہیں تربی میں گاؤں دہاتی لوگ دہات میں رہتے تھے ان کا آنا شہر میں مدینے میں مکہ میں کم ہوتا تھا تو وہ دور رہنے کی وجہ سے بہت سارے مسائل سے ناشنا رہتے تھے آج بھی جو لوگ گاؤں دہاتیوں میں رہتے ہیں بہت سارے مسائل سے ناشنا رہتے تھے تو ایرابی یا دہاتیوں کو دہقانوں کو ان کے جہل کی وجہ سے کسانوں کو ان کے غرور کی وجہ سے یعنی زمین زنزر زمین کے بارے میں کہا جاتا ہے نا جھگڑا جو ہے دنیا میں زیادہ تر ان تینوں کی وجہ سے ہوتا ہے تو زمین ایک فقر و مباحات کا ذریعہ ہوتی ہے آپ گاؤں دہات میں چلے جائیں ایک انچ بھی کوئی آپ کی زمین پر غبضہ کر لے تو آپ زمین ہماری ماں ہے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھی سب چیزیں بیش دینا اپنے آپ کو بیش دینا زمین نہ بیشنا تو کسان زمین پر فقر و مباحات کر دیں اللہ تعالیٰ کسانوں کو غرور کی وجہ سے پھر عرب ہو گئے دہاتی ظالم حکمران کسان کاروباری لیندین کرنے والوں کو ان کی خیانت کی وجہ سے یعنی تاجرم عمرہ نہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور پر انسان اپنے کاروبار میں ڈنڈی مار جاتا ہے باز خط وہ مجبور ہوتا ہے کہ اگر میں نے مرض فرض کر لیں یہ پروجیکٹ یہ ڈیل چھوڑ دی تو یہ کسی اور کے ہاتھ میں چلی جائے گی اور وہ غبضہ کر لے گا اور پھر پروجیکٹ اور تمام چیزوں پر اس کا غبضہ ہو جائے گا باز خط مجبوراً بھی بیچارے کو کرنا پر جاتا ہے تو کاروباری افراد کو ان کے لیندین میں خیانت کی وجہ سے چھڑی قسم علماء کی علماء کو ان کے حسد کی وجہ سے علماء میں شاید شہرت کی طلب نہ ہو شاید دنیا کی طلب نہ ہو ہوتی ہے ہو سکتی ہے لیکن حسد ایک ایسی چیز ہے کبھی نہ کبھی آپ کے دل میں آہی جاتا ہے ایک عالم کا انتقال ہو رہا تھا اس کا دوست ان کا دوست ایک عالم ایک اور عالم ملنے کے لئے آیا تو جو بستر مرگ پہ تھا اس نے کہا تمہیں معلوم ہے ہم دونوں ایک ہی دوسر ایک ہی مدرسے میں پڑھتے تھے ہم دونوں ایک ہی استاد کے پڑھے ہم دونوں نے ایک ہی سال میں اپنے مدرسے سے فراغت حاصل کی فارغت تحصیل ہوئے لیکن دیکھو خدا کا انصاف تم کہاں میں کہاں یعنی تم بہت آگے پہنچ گئے ہوتا ہے ایک ہی مدرسے نکلے میں مثلا جسے کہتے ہیں گفتگو کر سکتا ہے وہ اس کے چرچے ہو گئے ہیں ایک تحریر میں مصروف ہے مثلا جو کتابیں لکھتے ہیں وہ اتنے مصروف اتنے مشہور نہیں ہو پاتے یا جن کی گفتگو میں اتنا کمال نہیں ہوتا تخاطب میں اور خطابت میں وہ بیچارے پیچھے رہ جاتے ہیں تو دیکھیں ہم بستر مرگ پہ ہیں اور اس کی زبان سے کیا نکلا تم کہاں اور میں کہاں این وقت این اپن بلم باہور بلم باہور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا جینئس سٹوڈنٹ تھا کہ اس نے برملہ وحضے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا ایک دفعہ کہ میں آپ سے جتنا علم حاصل کرنا چاہتا تھا میں نے حاصل کر لیا اب مجھے جانے دیجئے تاکہ میں لوگوں کو علم سکھاؤں اتنا بولڈ انداز سے اس نے کہا اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم بلکل صحیح کہہ رہے اب تمہیں چلے جانا چاہیے اب تم لوگوں کو علم سکھاؤں یعنی اب جو کچھ آپ کہہ رہے it's just like repetition اور repetition ہے میں کوئی نئی چیز نہیں سکھ رہا آپ سے تو اب میں کیوں یہاں پہ ٹائم ویسٹ کروں مجھے جانے تاکہ میں لوگوں کو سکھاؤں بلم باہور اتنا جینئس سٹوڈنٹ تھا next to موسیٰ موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے تم میرے نائب بن کے فلان جگہ فلسطین چلا گیا فلسطین کے بادشاہ کو جب شہورت پہنچی اس تک تو اس نے اس کو وزیر رکھ لیا اب جسے کہتے ہیں پیسے کی لالچ اور توفہ تحائف اور عزت مقام سم ملا تو وہ کچھ عرصے کے بعد حلال حرام کی تمیز کھو بیٹھا موسیٰ علیہ السلام کے لشکر نے جب کسی نے کہا کہ فلان جگہ کا بادشاہ تشکین لیا اس کو جا کے سمجھاؤ یا اس کو اس پہ حملہ کرو اس پہ فتح حاصل کرو تو بلن باور کو بلایا بادشاہ نے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے میں کیا کروں تو تم دعا کرو تو اس نے کہا پہلے میں استخارہ کرلوں کہ لڑنا چاہیے کہ نہیں تو اس کا استخارہ بڑا مشہور تھا وہ ہر معاملے میں استخارہ کرتا اور جو استخارہ آتا وہ صحیح ہوتا اس نے استخارہ کیا اور بادشاہ کو آگے بتایا کہ بھئی یہ جو ہے استخارہ غلط آیا یعنی نہیں کرنی چاہیے جنگ اب یہ بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے وہ تو ہم سرندر کر دیں اس کا مطلب ہے واک آور دے دیں کہ تم لے جاؤ ہماری سلطنت تو اس نے کہا بلن باور تم ایک اور مرتبہ استخارہ کرلو جیسے ہم لوگ کرتے ہیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں جب تک ہماری مطلب کا استخارہ نہیں آجاتا یا علماء سے مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں پوچھتے رہتے ہیں پوچھتے رہتے ہیں جب تک اپنی مطلب کا عالم نہیں مل جاتا اس وقت تک تو اب دوبارہ جب کیا تو کچھ بھی نہیں آیا بلینک فلندہ بلینک جیسے کہتے ہیں اب یہ بادشاہ کے بات کیا بادشاہ نے ایک اچھوٹی بات کی کہ لیں گے دیکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم علم کے اس درجے پر پہنچ گئے ہو وہ بادشاہ ہی کے حق میں کہنا تھا اور بادشاہ نے بہت بڑی آفر کر دی تھی میں تمہیں یہ دوں گا اب یہ دے دیا اب اس کو یہ کہا کہ آپ تم دعا بھی کرو اچھا وہ مستجاب الدعوات مشہور تھا ہونے علماء یا نیک لوگ مستجاب الدعوات ہو جاتے ہیں کہ لیں اچھا آپ تم ہمارے لشکر کے ساتھ بھی چلو اور دعا بھی کرو کہ ہمارا لشکر جیت جائے جب یہ گیا تو پتہ چلا یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہے اب تک اس کو نہیں معلوم تھا اب یہ سٹ پٹا کے واپس آ گیا اس کے ماتھی پہ پسینہ اس نے کہا یہ تو موسیٰ کا لشکر ہے میں تو موسیٰ ہی کا تو شاگرد ہوں اس نے کہا کہ میں تمہیں اور دوں گا توفیت آہائف خزانے کے مو گھول دیئے تو اس نے کہا چلو میں یہاں تک آیا ہوں تو آپ علم میں اس کے فطور آیا ہے نا نیت میں کہ ہو سکتا موسیٰ غلطی پر ہوں اب یہ جو ہم بعض وقت شاگرد بن کر استاد کی غلطی نکالتے نا بڑے خوش ہوتے ہیں ہم نے استاد کی غلطی نکالی تو اب جو ہے اس نے دعا کی کہ اللہ بادشاہ کو شکست دے موسیٰ کو فتح اب یہ نیچے اترا تو لوگوں نے کہا یہ تم نے دعا کیا کی تمہیں کہنا چاہیئے تھا بادشاہ کو فتح دے موسیٰ کو شکست کہلے گا اچھا میں نے یہ کہا نہیں میرے خیال میں تو میں نے کہا نہیں تم نے یہی کہا وہ دوبارہ گیا پھر اس کی موسیٰ اُلٹا نکلا نکالنا کچھ اور تھا موسیٰ کیا نکلا بادشاہ کو شکست دے حالانکہ کہنا کیا تھا بادشاہ کو فتح دے ابھی دوبارہ دوبارہ یہی نکلا پھر نیچے آیا لوگوں نے کہا پھر تم نے غلط کا پھر دوبارہ جا کے کہا اب اللہ نے ایک مردہ ماف کیا دو مردہ ماف کیا تیسری مردہ نہیں ہے اس کا ملدہ پہ اس کی غلطی کو بلال کے لیے کسی نے اتراز کیا یہ اصد و انہ کہتے ہیں تو اشد و انہ ہوتا ہے تو آزان جب نہیں دی تو کہتے ہیں فجر ہی نہیں ہوئی تو پھر حاطف غیبی سے احوازہی رسول کو بتایا گیا کہ بلال کا اصد و انہ آسمانوں پر اشد و انہ پہنچتا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ خود کریکشن کر رہا ہے ایک غلطی کی جسے کہتے ہیں تو غلط مو سے دعا نکال رہا ہے بچا رہا ہے کہ سمجھ جاؤ اب تیسری مردہ میں جب یہ گیا اور جب اس نے مو کھولا جیسی مو کھولا زبان باہر آگئی اتنی باہر آگئی کہ سینے تک جس طرح داڑی نہیں ہوتی لوگوں کی لمبی سی اتنی ہیں داڑی نظر نہیں آرہی تھی اس کی زبان نظر آرہی تھی اور وہ عمر بھر وہ زبان باہر نکلی رہی قرآن میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اپنے پاس بٹھاؤ تو بھی زبان نکالے رہتے ہیں دھتکار دو تو بھی زبان باہر نکالے رہتے ہیں کتے کی طرح کتے سے تشبیح دیئے بھلپ باہر کو کہاں موسیٰ کا نائب کہاں موسیٰ کے بعد سب سے بڑا عالم جس کا یہ چیلنج کہ میں نے جو کچھ سیکھنا تھا سیکھ لیا اب کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس لال روزی پر عزت شہرت مقام سب کچھ تو دیا ہوا تھا لیکن لالچ لالچ کے چکر میں پھر موسیٰ علیہ السلام سے حسد اور کہتے ہیں کہ پھر ایک الگ کہانی دوبارہ جب زبان باہر نکلی تو اس نے کہا موسیٰ تُو نے مجھے زلیل کیا اب میں تیری فوج کو ضرور شکست دل واکر ہوں گا پھر اس نے یہ کہا یہ دیکھیں شیطان والی بات کہ آدم تُو نے مجھے زلیل کیا راندہ درگاہ اب میں تیری نسل میں سے لوگوں کو جہنم میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا تو بلو ماؤر نے کیا 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 تھا پتا آپ کو یہ دوسرا ہربا جو خود آپ لوگوں سے مطالعہ ہے اس نے کہا ایک طریقہ ہے کہ جس کی وجہ سے تم جیس سکتے ہو اپنی عورتوں کو بنا سمار کے بے ہجاب ان کے لشکر میں داخل کر دو تو روزانہ کچھ لڑکیاں جاتی پھل فروڈ کچھ پوری فوج میں فہاشی بھیل گئی فلسطین کی یہودیوں کی بے ہجاب عورتوں کی وجہ سے اس کے بعد پھر شکست ہونی لگی این موقع پر کسی نے موسیٰ کو شکست دی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کسی ہواری کو بھیجا اس نے پھر لوگوں کو بتایا کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور تم لوگ کہاں جا رہے ہیں کہہ دے ہیں کہ آج کے یہودی اب تک بلم باؤر کی اس چال کو نہیں بھولے تو انہوں نے کہا کہ میڈیا پہ خفضہ کرو بے ہجابی کو فروغ دو اور عورتوں کو اس طرح پیش کرو کہ مسلمان جو ہے وہ کھیچے چلے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آل سعود کے جو حکمران ہیں وہ امریکہ کی سنگر کے دیوانے ہوتے ہیں کہ اپنا کریڈٹ کارڈ اور اپنا ایرو پلینز آتی ہے وہ حوالی کیا کہ تمہیں جتنی چاہیے جو ہے وہ شاپنگ کرنی کرو تمہیں جہاں جہاں گھومنا ہے تو بہرحال یہ خواتین کے لئے بھی لمحہ فکر یا خود مردوں کے لئے بھی اور یہودی اس وقت آپ نے دیکھا ابھی سعودی عرب میں بہت سارے کیسی نوز اور 2030 میں جو دجال سٹی جیسے کہا جا رہا وہ کھل گیا ہے بے ہجابی بلکل جیسے کہتے ہیں کہ اولین جو اس مرتبہ پہلی مرتبہ جو سعودیہ میں نیشنل ڈے منایا گیا ہے اس میں مرد اور عورت ایک ساتھ انہوں نے بیچز وغیرہ پہ حلہ گلہ کیا فرس ٹائم سعودیہ کے ہسٹری میں ایسا ہوا ہے بہرحال تو یہ یہودی ابھی تک نہیں بھولیں بلانباؤر کی ٹیکٹک کہ بے ہجاب عورتوں سے لوگوں کو میڈیا کے ذریعے جس طرح آج کل کیا جا رہا ہے بہرحال تو یہ وہ حسد علماء کا تو علماء کے ساتھ جا رہا ہے بہت ہے طلبہ میں ہو سکتا ہے طلبہ میں کیسے حسد ہو سکتا ہے جو طالبیل جینیس و انٹیلیجنڈ ہو وہ اپنا قیاس شروع کر سکتا ہے اپنے دور پر کہ نہیں یہ ایسا ہے میں تو ایسا سمجھتا ہوں بلدہ رسول کے بعد چھٹے امام کے دور میں کچھ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں غیر اشیاء کہ جو کہا کرتے تھے قولہ رسول اللہ و آقول رسول اللہ نے یہ کہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں تو جو انہوں نے قیاس کیا جو شیطان نے کیا تھا یہ کیا ہے غلط استعمال اپنی عقل کو خدا پر خدا کے رسول پر مقدم کرنا امام کی رائے پر مقدم کرنا کہ میں جو سمجھ رہا ہوں وہ صحیح ہے آپ جو کہہ رہے ہیں شاید غلط ہے تو یہ ہے علماء کا حضرت جب وہ دیکھتے ہیں طلبہ بھی اس میں شامل ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ والے آگے نکل رہے ہیں اور وہ پیچھے رہ گئے تو دینداروں کی علماء کی اپنی الگ آفتے ہوتی ہیں جیسے کہتے ہیں جو ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں ان کو ایک خاص قسم کا انفیکشن ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نوزوکومیل انفیکشن کیا ہوتا ہے نوزوکومیل انفیکشن جو ہسپیٹل میں ہائیلی ریزسٹنٹ بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ ان کو لگتے ہیں اور بہت کم انٹی بائیوٹک کارگر ہوتی ہے یعنی ڈاکٹرز کو جو انفیکشن ہوتا وہ ریر قسم کا ہوتا اس کے انٹی بائیوٹک بھی اویلیبل نہیں ہوتی تو دیندار طبقے کو طلبہ کو علماء کو تو خاص مہتاد رہنا ہے کہ ہمیں جو بیماری لگے گی وہ کفر کے ستونوں میں سے ہیں ہمیں جو بیماری لگے گی وہ ہم کو نبی کے مقابلے میں امام کے مقابلے میں ایک عالم کے مقابلے میں ملے آئے گی آج کل آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جو ہے عالم کو برا کہتے ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا انہوں نے یہ کہہ دیا یہ غلط یہ غلط یہ پتہ نہیں کس طرح کہتے رہتے ہیں پھر ایک اسٹیپ آگے بڑھ کے مشتہدین مراجین پہ کہ یہ مشتہدین کو پتہ نہیں آج کل دنیا کہاں جاری ہے وہ اپنے حجر میں بیٹھے ہوئے مسئلہ پھر ان آہستہ آہستہ خدا نہ کرے امام کے ظہور کے وقت امام پر آپ لانتن یا جسے کہتے ہیں کم از کم ایک تنقید کر سکتے ہیں تو اتنی زیادہ بسعد ہے اتنی زیادہ جسے کہتے ہیں کہ شدد ہے اس بیماری میں اب آئیے ہم اس کی علامت کی طرف چلتے ہیں ایک درود پر دیں محمد والے محمد دیکھئے دیکھئے امام کی حدیث کے مطابق حاسد تمہاری خوشی میں غم گی اور تمہارے غم پر خوش ہوگا جیسے سورہ علی عمران آیت نمبر ایک سو بیس میں اللہ فرماتا ہے ان تم سسکم حسانتن تسکھم سورہ علی عمران چپٹر 3 ورس نمبر 120 ان تم سسکم جب تم کو چھو جائے حسانتن کوئی بھلائی کوئی نیکی کوئی اچھائی تسکھم تو وہ اداس ہو جاتے ہیں وَإِن تُفِبْكُمْ اور جب تم پر آ پڑے سیئی آتن کوئی برائی کوئی لغزش کوئی خطا یفرحو فرحد ہوتی ہے ان کو خوشی ہوتی ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں بہا وہ اس سے خوش ہوتے ہیں ہوتا ہے ہم نے مطلب خود سنا ایک دفعہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پڑوسی کی گاڑی چوری ہو گئی مسکراتے پہ بتا رہے ہیں میں نے کہا گاڑی چوری ہو گئی آپ مسکراتے ہیں کہلیں آپ پت نہیں کیا بات ہیں بعض دفعہ کچھ خبریں بتاتے ہیں وہ آدمی کو ہسی آیا جاتی ہے میں جس کو یہ خبر بتا رہا ہوں ہمارے پڑوسی کی گاڑی چوری ہو گئی میری ہسی نکل جاتی ہے اس کا مطلب ہے آپ کی دل میں حسد ہے انہوں نے نہیں نہیں گاڑی لی ہوگی بچارے جو ہے وہ گاڑی سے ہاتھ دو میٹے آپ خوش ہو گئے میرے برابر واپس آگئے موبائل چوری ہو گیا اچھا وہاں بہت شو مارتی تھی یہ لڑکی اپنے موبائل کا اچھا وہاں چوری ہو گیا لباس کو دیکھ لیا ارے بھائی ان کے اببہ تو کسٹم میں تمہیں معلوم ہے کسٹم والوں کی تو چاندی ہوتی ہے مطلب خوما خائی کا ایک لیبل لگانا یہ حرام کی کمائی ہے یا یہ ہے بھئی فلاں کے بڑے اچھے مارکس آئے ارے کیسے اچھے مارکس ہیں ان کے جو خالو ہیں نا پرنسپل کے دوست ہیں اس وجہ سے اچھے مارکس آئیں مطلب کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کچھ نہیں تو آرے بھائی کیا کرے ان کی تو فیسلیٹیز ہیں ان کے گھر میں تو جنریٹر ہیں ان کے گھر میں تو گاڑی ہے ان کے گھر میں تو ملازمین ہیں ان کے آن تو ماشاءاللہ اچھے استاد ہیں خود ان کے مامو ٹیچر ہیں وغیرہ وغیرہ کوئی نہ کوئی ایسی بات جس سے اس کی فضیلت میں کمی آئی تو اس کی خوشی پہ غمگین ہونا اور آپ نے خود دیکھے ہوں گے آپ کو بھی فیسلیٹنگ اگر کرنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے تالگیرہ میں شادی میں کچھ لوگ ایک کونی والی ٹیبل پر اور آنکھوں آنکھوں میں باتیں ہو رہی ہوں گی موہ لٹکے ہوئے ہوں گے گھڑی میں نو چہرے پہ بارہ بجھ رہے ہوں گے بیٹھے ہیں بھئی وہ بس آپ آگے آئے نہیں ہم آگے آجائیں فوٹو گچھ رہے نہیں ہم نے کچھوالی ہے میں شعب نہیں ہے فوٹو گچھوالی ہے ارے کھانا کھائیں ہم کھا گیا ہیں بھوک لگ رہی تھی کوئی نہ کوئی ایک جگہ بہت اچھا کھانا ہوتے ہیں کچھ گھرانے جن کی جیسے کہتے ہیں کہ خواتین کا پکوان بہت اچھا ہوتا ہے جب دعوت دیتے ہیں لوگ ضرور جاتے ہیں تو جیسے پوچھا بھئی کیسے لگ آپ کو کھانا جیسے ہوتا ہے اچھا بات تو صحیح کی انہوں نے بھئی جیسے ماشاءاللہ اچھا ہوتا ہے اسی طرح آج بھی ماشاءاللہ اچھا پکایا لیکن اگر اس طرح کہہ دیتے ہیں بھئی جیس طرح لذیذ ہوتا ہے اس طرح بھئی جیسے ہوتا ہے ملٹکا کے جیسے کہتے ہیں تو آپ کے چہرے سے لگ جاتا ہے جو چہرے پہ بارہ بجرے ہوتے ہیں آپ خوش ہیں کہ ناخوش ہیں دیر سے آنا اب تو ایک موبائل آگیا اس پر آپ مسروب رہتے ہیں کہ آپ کو بتایا جاتا ہے ہلا کہ بھئی آپ آجائیں ذرا فوٹو کھچوا لیں آپ آجائیں فلان جگہ کھڑے ہو جائیں آپ آجائیں ذرا ذرا ہاتھ لگا لیں تو دوسروں کی خوشی میں آپ کو جسے کہتے ہیں وہ آدمی کے آنے سے لیٹ آنے سے جلدی جانے سے اور تحفے سے آپ کی گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو خوشی ہوئی ہے کہ نہیں اور آپ کے غم پر خوشی بھئی فلان جو ہے ہسپیٹل میں ان کے ساتھ تو ہو نہیں ہے ہی تھا وہ بد پریزی اتنی کرتے ٹھیک ہے لیکن اس انداز سے کہنا کرتے ہوں گے لیکن کہ آپ کو لگ رہا کہ بہت اتمنان اچھا ہوا تو کسی کی خوشی میں آپ کے دل میں کیا جذبات موجزن ہوتے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک آگے کا سٹیپ بتا رہا ہوں لیکن جب گفتگو آگئی ہے تو بتا دوں آپ اپنے کلام پر غور کریں جو آپ بول رہے ہیں آپ اپنی حرکات و سکنات پر غور کریں جو آپ کر رہے ہیں اس سے اندازہ ہو جاتا آپ نیک ہیں بد ہیں لیکن آپ کے دل کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں ان کو چیک انڈ بیلنس کیا کریں جب آپ خوش ہوتے ہیں تو کیوں خوش ہوتے ہیں بھئی ماشاءاللہ آج ہم نے دس گھنٹے کی نیند کیے نماز وہ نماز اصل میں دیر سے آئے تھے کھانا زبردست تھا کچھ زیادہ کھالیا تھا اور فریش آج تو ارے وہ نماز ارے نماز کو چھوڑے ہیں وہ کر لیں گے خضائی ہے وہ آپ کو خوشی کس بات سے نیند پوری ہو گئی آج ماشاءاللہ خوب ڈٹ کے سوئے خوشی اس بات کی کیا کھانا تھا زبردست اور جو نماز چھوڑی اس کا ایک بھی غم نہیں تو اپنے دل میں پیدا ہونے والی خوشی کا سبب اور اپنے دل میں پیدا ہونے والے غم کا سبب یہ ٹریس کیا کریں اور اکثر دیکھا گیا ہے کسی کے امتحان میں پاس ہونے کی خوشی آجائے گریٹ میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن میں یا کوئی شادی بھی آگی تقریب فلنگا رشتہ ہو گیا ماشاءاللہ منگنی ہے یہ وہ تو ایک دم سے ہوتا اداسی چھا جا گی آپ کے چہرے پہ آپ کے دل میں مجھ میں کیا کمی ہے یا میں کیوں نہیں آپ آتا اچھے مارکس لے پاتا تو یہ کیا ہے کہ وہ ٹھیک ہے اپنے طور پر اگر آپ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے لیکن یہ غصے کا کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے دیا یہ جسے کہتے ہیں کہ اللہ کے عدل سے انحراف کرنا تو خوشی میں غمگین اور دوسروں کی مصیبت پر خوش نمبر ایک نمبر ایک اور دو دو علامت ہو گئی پھر تیسری اور چہتی علامت کیا ہے حاسد آپ کی موجودگی میں چاپلوسی کرے گا اور آپ کی غیر موجودگی میں غیبت کرے گا غیبت تو کرنی ہے اس کو کیونکہ وہ حاسد ہے آپ کے سامنے کوئی اس کی نیکی کر رہا ہے یعنی جیسے کہتے ہیں کہ اچھائی کر رہا ہے تو آپ فوراں بتا دیں کہ بھئی یہ اس وجہ سے ہوا ہے اس نے چٹنگ کی تھی مثلا فلاں جو ہے وہ جو ہے وہ ان کے بڑا اچھا رشتہ آیا ہے بڑی چٹمنگنی پڑ بے آرے بھئی یہ ان کا کوئی چکر ہوگا انہوں نے کہا بھئی کیوں آپ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں تو ابھی زیارت سے آگا نہیں زیارت ہی میں تو ہوتا ہی یہ سب کچھ تو وہ تانے بانے بننا اچھائی میں بھی کوئی نہ کوئی برائی تلاش کر لینا یہ کیا ہے حسد غیبت اور جب وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوں گے ماشاءاللہ مبارک ہو بھئی اللہ تعالیٰ سب کو ایسا ہی وہ رکھے نصیب اچھا کرے وغیرہ وغیرہ اور حس سے زیادہ جسے کہتے ہیں کہ خوش آمد یا چاپ لوسی کہ لگے آپ کمپنسیٹ کر رہے ہیں اپنی غیبت کو نمبر پانچ احساس کمدری بیسیکلی یہ جو حسد ہے it is the outcome of deficiency infinity complex آپ آگے نہیں نکل سکے آپ دوسری ہی ٹانگ کچھ رہے یا اس کے بارے میں برائی کر رہے آپ جو ہے وہ کوئی اچھی چیز نہیں لے سکے موبائل گاڑی اچھا لباس مکان آپ نے فوراں دوسرے کو جو ہے وہ حرام کا تو آپ کی inefficiency ہے وہ اکثر ہم بچپن میں ٹریک اور منی بس اور رکشے کے پیچھے جملہ لکھا دیکھتے تھے تو وہ اب بہت کام آتا ہے محنت کر حسد نہ کر محنت کر حسد نہ کر تو یہ جو کچھ حسد ہم کرتے ہیں غیبت اور اس کے علیے سازشی اس کو پیچھے کرنے کے لیے اس کو دھگا دینے کے لیے وہ اس وجہ سے کہ ہم اس مقام پر نہ پہنچ سکے اور جب ہم اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے جسے کہتے ہیں ہارتی تو اپنی چال چل کر شہانہ چلا جاتا ہے لیکن کتے بھونگتے رہتے ہیں جسے کہتے ہیں گریٹ پیپل ٹاک آباوٹ ادھر پیپل ایوریچ پیپل ٹاک آباوٹ ٹھنگز سمال پیپل ٹاک آباوٹ ادھر پیپل عظیم لوگ گریٹ پیپل ٹاک آباوٹ آئیڈیاز اچھے لوگ نظریات فکر منزل مجھے کیا بننا ہے مجھے کہاں پہنچنا ہے خدا کی رضا میڈیکل انجنیرنگ یہ فکر یہ منزل ہے آئیڈیاز سائنس دان بنتے ہیں سیاست دان بنتے ہیں مفقر بنتے ہیں استاد بنتے ہیں آب ایوریچ پیپل ٹاک آباوٹ ٹھنگز موبائل کے بارے ماتے کریں گے گاڑیوں کے بارے ماتے کریں یہ اس کا یہ موڈل اس کی یہ شیپ یہ موبائل یہ فیچر لباس کے بارے ماتے کریں گے کہاں سے ایک ذاکرہ ممبر سے اترے گی نہیں آپ اس کے پیچھے بھاگے بھاگے جائیں گے کیا بھے راوی کے بارے پوچھ رہے نہیں ہم تو ٹیلر کے بارے میں پوچھنا ہے یہ کہاں سے اب آپ نے سلوائی تو آپ کا فوکس چیز ہوتی ہے آپ کا فوکس یہ نہیں یہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں جس سے اس کے بارے معلوم کریں ابھی میں کل ہی کا میں بتا دوں کل ہم ایک شاہدی میں انوائٹڈ تھے یہ علماء کی حسد کے حوالے سے آتے ہوئے ہمیں بہت یہ حدیث یاد آئی ایک لڑکا نوجوان سامنے ہمارے بیٹھا وقت اور وہ بات چل رہی تھی کمپیٹر کی اور کمپیٹر لیپٹوپ ٹیبلیٹس وہ لڑکا بتا رہا تھا میں چائنہ میں ہوتا ہوں کبھی سنگاپور کبھی اور ٹیبلنگ میری زیادہ ہے اور ہم جو ہے حسد کا لیکچر ریوائز کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ دیکھیں آپ یہ دنیا میں پڑے ہوئے لوگ ہیں اور ہم دیکھیں ماشاء اللہ اللہ نے ہم کو کیا عزت دی آدھا ہے یہ خیال آتا ہے یہ سب کی آدھا اللہ نے ہم کیا عزت دی اللہ نے ہمیں ان چیزوں سے دور رکھا یہ آج کل کے نوجوان پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں جب ہم رخصت ہو کے جانے لگے تو ہمارے جو میزبان دولے میاں انہوں نے کہا اسکیوز می آپ کو ایک صاحب سے ملانا ہے مجھے میں نے کہا ضرور کہ لیں یہ وہ ہی نوجوان ہمارے سامنے کھڑا ہو تو ہم نے کہا یہ ہمارا پھر ٹائمز آئے کرے گا استغفر اللہ تو اس نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ درس دیتے ہیں میں نے کہا جی کہنے میں نے اصل میں آپ سے توحید وغیرہ کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے میں نے کہا خیریت کہنے اصل میں میں مختلف ممالک میں گھومتا ہوں تو کبھی یہودیوں سے پالا پڑتا ہے کبھی عیسائیوں سے کبھی ملحدوں سے کبھی ہندووں سے تو میری بہت ڈسکشنز ہوتے ہیں دین کے بارے میں اور توحید کے بارے میں تو میں چاروں کوئی ایسا شخص ملے جس سے میں ڈسکس کروں تو انہوں نے بتایا ماشاءاللہ آپ درس وغیرہ دیتے ہیں اور یہ وہ پھر ہوں اپنی ہاں بھئی ہم تو بیس سال سے دے رہے ہیں اور یہ اور وہ تو انہوں نے کہا آپ اپنا ایڈرس دیں اپنا فون نمبر دیں اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ڈراؤپ کر دوں یعنی اتنا وہ تھا کہ بس آپ آپ سے ابھی میں ٹائم لے لوں تھوڑا سا آپ کو گھر ڈراؤپ کر دوں اور ڈراؤپ ہوتے تھوڑے سی باتیں ہو جائیں آپ سے میں نے کہا نہیں ابھی تو میں ہے میرے پاس سواری آپ پھر کبھی آئیے گا تو اتنے شرمند کی ہوئی بات میں کہ دیکھیں ہم دوسروں کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں خواتین میں اکثر یہ ہوتا ہے جو باہجاب ہوتی ہیں یہ دیکھیں ان کا ہجابی ٹھیک نہیں ہے یہ دیکھیں یہ تو یہ بے ہجاب ہے مثلا تو وہ جو بے ہجاب ہوتی ہیں تو ان پر بلکل بڑا سا کروس ان کو دیکھنا بھی حرام ہے مردوں کا تو خیر ہے میرا بھی دیکھنا جسے کہتے ہیں کہ حرام ہے اور یہ تو جہنم میں جائیں گی اگر کسی کی میری مثلا شفاعت مل گئی تو مل گئی ورنہ تو کوئی چانس نہیں ہے ان کو چاہیے مجھ سے بنا کے رکھیں ان سے کہو کہ مجھ سے دعا کروائیں میں مستجاب الدعویٰ دوں تو یہ جو دیندار لوگ ہیں ان میں بھی یہ جو خیالات آتے یہ سب کیا ہے یہ آپ نے اپنے آپ کو کچھ سمجھ رکھا ہے نا کہ ہم کچھ ہیں تو حسد یہ دوسری قسم کا حسد وہ کسی اور چیز میں آگے بڑھ رہا ہے آپ نہیں چاہتے ہیں وہ اس چیز میں آگے بڑھ رہے اور جو میں کام کر رہا ہوں وہ زیادہ امپورٹنڈ ہے تم سے تو بھئی اس کا جو اس کی جو طاقت ہے جو سکت ہے وہ اس کے ساب سے کام کر رہا ہے وہ سکپور بینک کاغ یورپ گھوم کے بھی توحید کو تلاش کر رہا ہے آپ مدرسے میں بیٹھ کے توحید پر درست دے رہے ہیں تو کیا کمال کیا کمال تو وہ کر رہا ہے جو دنیا گھوم کے بھی توحید دنیا گھوم کے بھی خدا کو تلاش کر رہا ہے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ علامات مکمل ہوئی کہ جس میں انسان حسد میں اقتلاح ہو سکتا اور اپنے آپ کو جج کر سکتا ہے اس کے بعد انشاءاللہ اگلے درست میں ہم آپ کو حسد کے اثرات کے حوالے سے بتلائیں گے حسد کے افیکٹس اثرات جس سے انسان جو ہے وہ فرش سے فرش تک کس طرح پہنچتا ہے یا گناہوں کی دلدل میں کیسے فستا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑا سنو اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما جو بے روزگار ہے ان کو اس پر حلال ادا فرما جو زندان میں ہے جو سفر میں ان کو منزل عطا فرما کرونا اس جیسے متعددی بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما امام کے ظہور میں تاجیل فرما ہمیں ان کے انسار و آوان میں شامل فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمی العلیم وطبع علینا انکا انت التباب الرحیم برحمتکا یا آرحم الرحیم اللہم صلی اللہ